درستہ حاضر میں حفظ کرنے والے ایک بچہ جس نے الحمدللہ یہاں سے حفظ کرنے کے بعد آٹھ سالات درست نظامی کا کوس بھی مکمل کر لیا ہے الحمدللہ اس کو دعوت دوں گا آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے مولی محمد نومان معاویہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم فقال النبی صل اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بادي او کما قال علیہ الصلاة والسلام میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے ارے کس کی حمد میرے آقا کے مقابل آئے ارے کس کی حمد میرے آقا کے مقابل آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ بڑے شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اصحاب عزیز شعور ارباب علم دانش آج میں ختم نبوت اور صحابہ کرام کے مقدس عنوان پر کچھ گفتگو کروں گا واجب الاحترام ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی آقائد میں سے ہے تین بنیادی عقیدیں ہیں پہلا عقیدہ عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت جو شخص بھی ان تین آقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دیتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کو خالق تو مانتا ہے رازق بھی مانتا ہے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا تو یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ احمد مجتبا کو نبی اور رسول کو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا آدم تعیسیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائی کرام آئے کسی نبی کو اللہ تعالی نے مخصوص خطے کے لیے بیجا کوئی نبی مخصوص بستی کے لیے آیا کوئی نبی مخصوص وقت کے لیے آیا لیکن جب تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبا حبیب کبریہ فخر الانبیاء سید الورا شمس الزہا بدر الدجا رہبر و رحمما لاجم کی نصنا مکین کنبد خزرا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ تعالی تمام حدوں کو ختم کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ اے میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدای ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفی ہوگی حتیٰ کہ اگر میرا نام مکہ میں ہوگا تو مکہ میں تیرا نام ہوگا مکہ میں مدینہ میں میرا نام ہوگا تو مدینہ میں تیرا نام ہوگا حتیٰ کہ اگر تکبیر میں میرا نام ہوگا تو تکبیر میں تیرا نام ہوگا زبور میں میرا نام ہوگا زبور میں میرا نام ہوگا انجیل میں میرا نام ہوگا جہاں جہاں بھی میری خدای ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفی ہوگی چنانچہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام آئے لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص خطے کے لیے مخصوص قوم کے لیے بیجا لیکن تیرے میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پوری کائنات کے لیے بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے پھر آپ لوگ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب ختم نبوت کا دفاع کیسے کیا جائے ختم نبوت کی مثال کیا ہے تو اس کی مثال میں جب جاتے ہیں تو اس کی مثال میں جب چلتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو نبوت کے دیوانے تھے ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو نبوت کے پروانے تھے جو نبوت کے دلدار بنے ہوئے تھے جو نبوت کے ساتھی تھے جو نماز میں بھی ساتھ تھے جو حج میں بھی ساتھ تھے جو خضوات میں ساتھ تھے جو مصیبتوں میں ساتھ تھے جو پریشانیوں میں ساتھ تھے تکلیفوں میں ساتھ تھے جو جنگوں میں ساتھ تھے احد میں ساتھ تھے بدر میں ساتھ تھے حضوہ خندق میں ساتھ تھے تبوک میں ساتھ تھے ہنین میں ساتھ تھے کے لیے سایہ بن گیا تھے نبی کے لیے دیوار بن گیا تھے جنہوں نے بچوں کو یتین کروا دیا تھا بیویاں بیوہ کروا دی تھی دوروں کو چھوڑ دیا تھا علاقوں کو چھوڑ دیا تھا وہ لوگ کون تھے جنہوں نے پیغمبر کی نبوفت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی پیغمبر کی نبوفت پر ڈڑ کر کھڑے ہو گئے آرے وہ کون لوگ تھے ذرا چلنا جنہوں نے یہ ساری مثالیں پیش کر دی کسی نے نبوفت کے لیے ختم نبوفت کے لیے گردن کٹوا دی کسی نے کوئی تبتی رید پر لیٹ گیا کوئی گرم انگاروں پر لیٹ گیا کوئی کسی کو ہاتھ کٹ دیا گیا کسی کو جان سے مار دیا سارے قربان ہو گئے ساروں نے اپنی جان پیش کر دی صرف اور صرف اس لیے کہ پیغمبر کی نبوفت پر کوئی آنچ نہ آئے کون لوگ تھے لوگ انہیں آج صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام تھے جو ختم نبوفت کی حفاظت کرتے تھے نمونہ کے طور پر ایک واقعہ ارد کر کے اجادت چاہوں گا نبی کے طور میں ایک جھوٹے لائین نے نبوفت کا دعویٰ کیا جسے مسلماء کذاب کہتے ہیں جب اس نے نبوفت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو نبی علیہ السلام کی طرف اس نے ایک خط نہیں کھا نبی علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا جب حضرت محمد مصطفیٰ نے خط کا جواب دیا تو خط کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو چونا وہ حضرت حبیب بن زید تھے کہ یہ خط مسیلماء کذاب تک پہنچا دے چنانچہ حضرت حبیب بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مسیلماء کذاب کی طرف لے گئے جب مسیلماء کذاب کی طرف وہ خط لے گئے تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے پوچھنے لگا پہلا سوال کرنے لگا کہ آرے حبیب پتا اتشہدو ان محمد رسول اللہ حضرت حبیب نے سینہ اتان کر بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا اشہدو انی رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں حضرت حبیب نے حضرت حبیب کو مسیلماء کذاب نے دوسرا سوال کیا اتشہدو انی رسول اللہ حضرت حبیب نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا لا اسماؤ انا اسماؤ ما تقولو میں بہرا ہوں میں سن نہیں رہا جو تو کہہ رہا ہے حضرت مسیلماء کذاب حضرت حبیب کو اس کے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا پھر دوسرا سوال کیا حضرت حبیب نے پھر وہی جواب دیا تیسرا سوال جب تیسری مرتبہ کیا حضرت حبیب نے پھر وہی جواب دیا کہ میں بہرا ہوں میں تیری بات نہیں سن رہا حضرت مسیلماء کذاب کو حضرت مسیلماء کذاب حضرت حبیب کو کہنے لگا کہ جب میری نبوفت کی بات آتی ہے تو تو سنتا نہیں ہے جب حضور کی نبوفت کی بات آتی ہے تو تو سن لیتا ہے آخر مسیلماء کذاب جلاد کو اشارہ کرتا ہے کہ اس کو اس کو قتل کر دو اس کو شہید کر دو تو حضرت حبیب نے جان قربان کر دی ایک ایک آزا کر ایک ایک عزو کر کے تمام آزا کو کٹوا دیا لیکن پیغمبر کی نبوفت پر کوئی آج نہیں آنے دی اور یہ اعلان کر گئے کہ نبوفت کے لیے اگر آج کا قادیانی بھی جھوٹا نبوفت کا دعویٰ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوفت پر ڈاکہ دائے تم دولت قربان کر دینا مال قربان کر دینا جان قربان کر دینا لیکن پیغمبر کی نبوفت پر آج نہیں آنے دینا اس لیے کہ حالات کے ٹکموں میں گلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے فنا فی اللہ کی تہم میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وما علینا اللہ البلاغ المبی